موسیقی دابش اٹھو بیٹا اٹھ کے تیار ہو جاؤ اتنے کا ہے تمہارا پھرا سے کیوں کیوں کیا ایسا کیا کیا میں ساری رات بیٹھ کے یہ سوچتا رہا کہ کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے کیا ملا کیا کہہ رہے ہو کیا کیا ملا فرا کون ہے ماما کون ہے فرا کون ہے فرا تم نہیں جانتے ہو کون ہے تمہاری دادی کی نرس ہے اور کون ہے فرا شالم اس سے کہ یہ تیار ہو دیکھیں کیا حلیہ بنایا ہے بہت سے طائرہ یہ جو بھی کچھ کر رہی ہو نہ تم ٹھیک نہیں کر رہی کیا مطلب ہے اپنے بیٹے کی خوشی کے بارے میں سوچنا کوئی غلط بات ہے پوچھیں اس سے یہ رہنا چاہے گا اس دھوکے باز لڑکی کے ساتھ یہاں کون کون جھوٹ بول رہا ہے سچ سچ بتائیں ماما کون جھوٹ بول رہا ہے ظاہر ہے تمہاری بیوی جھوٹ بول رہی ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے تو پھر آپ بتا کیوں نہیں کہ فرا کون ہے اس کا آپ سے کیا تعلق ہے میں بتاتی ہوں ہاں اور کتنا جھوٹ بولیں گی آپ کیا بک رہی ہو تم میں جا رہی تھی لیکن مجھے خیال آیا کہ آپ کو میری گوائی کی ضرورت ہوگی میں بالکل یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس دن بھی یہ عورت غلط تھی جس دن شاہ سلیمان سے ان کا جھگڑا ہوا یہ وہ عورت ہے جو اپنے فائدے کے لئے کسی کو بھی استعمال کر سکتی ہیں کیا پکے جا رہی ہو یہ خالہ ہے میری یہ مجھے اس گھر میں لے کر آئی تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں دادی کو کبھی بھی ٹھیک نہ ہونے دوں تاکہ وہ اس دن کی حقیقت کو نہ بتا سکیں یہ کیا بکواس کری ہے تم کیا ہوا تو اس دل تائرہ چھوٹ بولیے چال آپ کیوں گھڑے مردیوں کھیڑنا چاہ رہے اس وقت تم جھوٹ بول رہی ہے مجھے چھوٹا کہہ رہے ہاں میں جھوٹی ہوں مجھے چھوٹا سمجھ رہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جھوٹی ہوں میں جھوٹی ہوں نہیں ضرورت ہے مجھے آپ لوگوں میں سے کسی کی بھی جھروٹی ہوں میں میرے کھ Jared جھوٹی ہوں اور آپ کیوں بولا جھوٹ تم سے بات کر رہا ہوں جھوٹ کیوں بولا مجھے کسی کوئی بات نہیں سنگی انا میں یہ جاننے آیا ہوں کہ پہلے کیا ہوا تھا میں یہاں صرف یہ جاننے آیا ہوں کہ تم نے کیوں کیا ایسا میرے ساتھ کیونکہ میں مشبور تھی تمہاری مجبوری یہ محبت زیادہ اہم تھی کس سے ڈر رہی تھی تم وہ روصہ نہیں تھا مجھ پہ نفرت کرتے تھے تم شاہ سلمان سے کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تابش تمہیں گونا نہیں چاہتی تھی اگر تم مجھ سے محبت کرتی تو اتنی تکلیف نہ دیتی بہت برا کیا تم نے میرے ساتھ بہت برا آپ بھول جاؤ یہ سب بھول جاؤ سب بھول جاؤ ٹھیک بھول جاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ میں نے کیا کچھ ساہ لیکن ایک لاچار زندہ لاش کی طرح اتنے سال جو میں نے اپنی بیوی اور معصوم سی بچی کو عذیت میں رکھا اور کچھ نہ کر سکا وہ وہ کیسے بھول جاؤ دیکھو بیٹا تم دونوں بھائی آمنے سامنے بیٹھیں جو کہنا چاہتے ہو ایک دوسرے کو کہلو بات کرنے سے اگر مسائل حل ہوتے تو کبکہ حل ہو چکے ہوتے ہیں ماں دے دو مجھے سزا دو اور بڑا بھائی ہونے کے ناصرے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھے سزا دو اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر تم مجھے جان سے بھی مار دوگے نا تو میں تمہارے ان غموں کا ازالہ نہیں کر سکتا لیکن میں تمہارا مجرم ہوں مجھے دو سزا میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی کسی کو سزا نہیں دینی اور آپ سے معافی بھی نہیں ماننی سزا تو میں لے کر ہی جاؤں گا مانی دو مجھے سزا دو سزا مانی میں مانی نہیں شاہ سلمان ہمارے لئے تو تم مانے ہی رہو گے میں نہیں جانتا تھا کہ اتنے سالوں بعد پھر اسی طرح سے آپ کے سامنے بیٹھوں گا یہ سب کچھ کومل نے کیا ورنہ میں نے تو کبھی واپس نہ آنے کی قسم کھائی ہوئی تھی جیسے زندگی میں نے گزاری آلم بھائی اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید جھیل نہ پاتا لیکن ان کی بیماری اور آئیزہ کی محبت نے مجھے زندہ رکھا اور شاید بدلے کی اس آدھ میں جو مجھ سے وہ سب کچھ کرواتی رہی جو شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک مانی جو ہوا سو ہوا گھر چلو سب ساتھ مل کے رہے گے نہیں میں نہیں جاؤں گا کیوں کیوں نہیں جاؤں گے بیٹا آخر وہ تمہارا گھر ہے مجھے پتا ہے وہ میرا گھر میں اس میں رہتا تھا مگر میں نہیں جاؤں گا میں اپنے طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں کب تک اپنے طریقے سے زندگی گزاروں گے مانی چلو گھر چلو آئیزہ بیٹا یہ بچپن سے اسی طرح کا زدی ہے پتہ نہیں اس کی یہ زد کب ختم ہوگی چلو بیٹا گھر چلو آئیزہ کہیں نہیں جائے گی اور میں بھی نہیں رہوں گا موسیقی موسیقی یہ کتاب اکنے سالوں بعد اب جا کے پڑی ہے اگر مر جاتا تو ادھوری رہ جاتی موسیقی میں سمجھا فریہ ہے پیسے فریہ کا نام پہلے کومل تھا سوچا بتا دوں کہیں یہ نہ سوچو کہ یہ بھی چھپایا تھا بیٹھا بہت نفرت کرتا تھا آپ سے بہت نفرت دیا ساری زندگی آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا یہ ایک ایک پر دادوں نے کہا کہ میں بالکل آپ کی طرح لگتا ہوں بہت غصے میں آ گیا تھا مجھے لگتا تھا کہ ہمارے گھر کا جو حال ہے اس کے قصور بار آپ ہے لیکن اصل قصور بار تو کوئی اور ہی تھا قصور روحار صرف وقت تھا اگر اس وقت میں بھی اکل سے کام لے لیتا تو شاید یہ سب نہ ہوا ہوتا ساری زندگی آپ سے بھجزن رہا آپ کو غلط سمجھتا رہا اگر ہو سکے تو محف کر دیجئے گا تم غلط نہیں تھے اور نہ غلط ہو تم واقعی میرے جیسے سچے اماندار محبت کرنے والے اور محبت حاصل کرنے والے انسان ہیں مسئے محبت حاصل کریں گے محبت حاصل کریں گے ہاں 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 اب تم بھی سب کو محب کر دے موسیقی 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 بیٹھو 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 یہ سب کچھ جمعے کر رہا تھا جسے صرف تمہارے لئے کر رہا تھا میں تو اپنی زندگی تقریباً گزار چکا ہوں اگر یہ سب کرتے کرتے نہ جانے کیوں یہ سب میری صد بن گیا مجھے کچھ نہیں چاہیے بیٹھو میں بس چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک ساتھ رہیں ایک گھر میں رہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گھر چھوٹا ہو یا پڑا بس اتنا پڑا ہو کہ مجھے مجھے کچھ نہیں پڑتا کہ ہوں ایک گھر چاہتا ہوں مجھے کچھ نہیں پڑتا ہوں مجھے کچھ نہیں پڑتا مجھے کچھ نہیں پڑتا موسیقی 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 موسیقی